موسیقی 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 جیلا ایک ملازمت پیشہ ماں ہیں موسیقی موسیقی اس روز دوسرے ڈرائیورز کی حاضر دماغی سے کوئی بڑا حادثہ ہونے سے بچ گیا لیکن یہ خوش قسمتی ہمیشہ اور ہر کسی کا ساتھ نہیں دیتی امریکہ میں ہائیویز پر حادثات کی روک تھام کے لیے ذمہ دار نیشنل ہائیویز ٹرافک سیفٹی ایڈمیسٹریشن کے محتاط آداد و شمار کے مطابق امریکہ میں ہر سال کم از کم ایک لاکھ ٹرافک حادثات اور تقریباً ڈیرھ ہزار امواد دورانے ڈرائیونگ آنکھ لگ جانے کے سبب واقع ہوتے ہیں جیلا ان 38 فیصد سے زائد امریکیوں میں سے ایک ہیں جو سینٹرز فور ڈیزیز کنٹرول کی ایک تحقیق کے مطابق اچھی صحت کے لیے ضروری سات سے آٹھ گھنٹے روزانہ سے کم نین لے رہے ہیں ماہرین کے مطابق امریکہ میں نین کی کمی کا مسئلہ سنتی ترقی کے بعد مختلف اداروں میں کام کے لیے مختلف اوقات اکار متعین ہونے سے شروع ہوا امریکہ کے نیشنل انسٹیچورٹ آف ہیلتھ کے نین کے مسائل پر تحقیق کے شعبے سے منسلک ڈاکٹر مائیکل ٹویری انہی ماہرین میں سے ایک ہیں ڈاکٹر ٹویری کی رائے میں امریکہ میں صرف شفٹ میں کام کرنا ہی نین کی کمی کا سبب نہیں ہے آج ہمارے لیے چوبیس گھنٹے روزانہ اور ہفتے کے ساتوں دن اپنی زندگی کی مصروفیات کو جاری رکھنا ممکن ہے پہلے کے مقابلے میں کہی زیادہ تفریق کے ذرائع اور مواقع اور کام کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے سہولتیں دستیاب ہیں اور لوگ ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ جاگنے کی کوشش کرتے ہیں ہم میں سے کتنے لوگ پورے یقین سے دعویٰ کرتے پائے جاتے ہیں کہ فقط چند گھنٹوں کی نیند ہی ہمارے لیے کافی ہے تاہم صحت کے ماہرین کے مطابق جاکتے وقت درست سوچنے کے لیے ضروری نیند کا دورانیا مٹاپے اور دیگر امراض کے خلاف ہمارے مدافعتی نظام کی درست کار کردگی کے لیے ضروری ہے ڈاکٹر ٹویری کا کہنا ہے کہ طبی سائنس ابھی نیند اور صحت کے تعلق کو واضح کرنے کے افتدائی مراحل ہی میں ہے نیند کے دوران جگر اور نظام حضم میں مرمت اور بڑھنے کا عمل ہوتا ہے دماغ میں بھی ایسی تبدیلی آتی ہے جس سے یاداشت اچھی رہتی ہے اگر نیند پوری نہ ہو تو دن میں کئی طرح کے کام سیکھنے کی ہماری صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے کیونکہ یہ کام ہماری یاداش میں مؤثر انداز میں ریکارڈ نہیں ہو پا لیکن دماغ یہ سب کام کیسے کرتا ہے اس پر ابھی کام ہو رہا ہے ڈاکٹر ٹویری کی سبراہی میں امریکہ کی مختلف ریاستوں میں جاری ایک تحقیق کے اب تک کے نتائج کے مطابق وہ ریاستیں جہاں لوگ نیند کی کمی کا شکار ہیں وہاں وزن کی زادتی بھی عام مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نیند کی کمی کا شکار لوگوں میں کیلوریز کی زیادہ مقدار چربی میں تبدیل ہوتی ہیں لیکن اس کا کس قدر ہاتھ موٹاپے کی وابا میں ہے یہ واضح نہیں جو بات بلکل واضح اور ثابت شدہ ہے وہ ہے اچھی صحت کے لیے رودانہ کم از کم سات سے آٹھ گھنٹے کی نیند آئیشہ خالد اوڈویو اے واشنگٹن اور اب وقت ہو رہا ہے آرٹک سرکل جا خطبی علاقے پر ہماری سیریز کے پارٹ ٹو کا جس میں آج عبدالعزیز خان آپ کو دکھا رہے ہیں کہ وہاں رہنے والے اسکیموس یا انوپیاک جو کہ ویل مچھلی بھی کھاتے ہیں اس کا شکار کیسے کرتے ہیں اور اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے اور ویل کا کچھا گوشت کھا کر عزیز کی اپنی جو حالت ہوئی وہ بھی ضرور دیکھے گا آرٹک کی سڑک پر چلتے ہوئے ہمیں ایک ایسی چیز نظر آئی تھی مجبور کر دیا تھا یہ پیچھے آرٹک اوشن نظر آرہا ہے اور اگر ہم اس طرف آئیں تو یہ کسی جانور کی ہڈی پڑی ہوئی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی ویل مچھلی کی ہڈی ہے لیکن یہ ویل مچھلی کی ہڈیاں یہاں کیوں پڑی ہیں انوپیاک لوگ جنہیں انگریزوں نے اسکیموس کا نام دیا صدیوں سے ویل مچھلیوں کا شکار کرتے آئیں پرانے زمانے میں ان کے آبا و اجدہ بھالو کی خال پہن کر ویل مچھلیوں کے تاقب میں نکلا کرتے تھے آج انوپیاک بھالو کی خال تو نہیں پہنے ہوئے مگر یہ ویل مچھلی کا شکار ضرور کرتے ہیں ہمارے گاؤں میں اس وقت چالیس کے قریب ویلنگ کے کپتان ہیں جب یہاں ویل مچھلی کا شکار شروع ہوتا ہے تو محول بلکل تبدیل ہو جاتا ہے شکاریوں کا کرو اکثر ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس شکار میں ہمارے بھائی، بہن، چچا، مامو اور سب رشتدار شامل ہوتے ہیں ایبراہیم ایک ویلنگ کرو میں کو کیپٹن ہے ہم نے اس سے پوچھا کہ ویل مچھلی کو کس طرح مارا جاتا ہے ویل مچھلی مارنے کے لیے ہم ایک ڈارٹنگ گن کا استعمال کرتے ہیں یہ کندے پر سے چلائی جاتی ہے اور ایک پراجیکٹائل فائر کرتی ہے اس کے اندر بارود لگا ہوتا ہے جو ویل کے جسم میں چار فوٹ اندر جا کر پھٹتا ہے ویل مچھلی کے شکار میں بندوق و بارود کا استعمال تو بہت نیا ہے پرانے زمانے میں یہ کام نیزوں سے کیا جاتا تھا ہم نے ایک پر ویل مچھلی ماری تو اس کے جسم کے اندر سے ایک ایسے نیزے کی نوک نکلی جو کم سے کم سو سال پرانا تھا کسی نے سو سال قبل اس کے جسم میں وہ نیزہ گھوپا تھا اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ویل مچھلیاں بہت لمبے عرصے تک زندہ رہتی ہیں ہم آکٹک میں آئی ہوئی نیسا کے سائنس دانوں کی ایک ٹیم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ کچھی ویل مچھلی کھانے کا اتفاق ہوا عزیز کی حالت دیکھ کر مجھے ہسی بھی آ رہی ہے اور ان کے اوپر کچھ ترس بھی آ رہا ہے آپ اس رپورٹ کے بارے میں ہمیں اپنی فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور آج کے شو میں شامل دیگر رپورٹ کے بارے میں بھی اس کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج پر جا سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمارا یوزر نیم ہے خبروں سے آگے اور اس کے علاوہ آپ تازہ ترین خبریں اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر لاغ ان کر سکتے ہیں جہاں لیٹس نیوز اور رپورٹ آپ کے لیے موجود ہیں اور اس کے علاوہ بہت سی انٹرسٹنگ ویڈیوز بھی اب ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ